پیارے ساتھیوں نمسکر آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہمارے یہ سبھی پرسن ایکزام کی درشتی سے ویڈیو کو شروع سے اندک دیکھے گا ساتھی روزنہ راجستان جی کے کے ایسے امپورٹنٹ یوزن پانا چاہتے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے کے امپورٹنٹ یوزن کے ویڈیو ملتے رہیں گے پہلا کیوشن آپ کے سامنے راجستان گرامین روزگار گارنٹی یوزنہ دوہزار چھے کا راجستان میں سبھارم کس جیلے میں کیا گیا بہت امپورٹنٹ کیوشن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر بتائے گا کی راجستان گرامین روزگار گارنٹی یوزنہ جس کی شروع دوہزار چھے کے اندر ہوئی تھی اور یہ راجستان کی کس جیلے سے اس کی شروعات کی گئی تھی اس کا صحیح اتر رہے گا ادیپور سے آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 2 کی بات کرتے ہیں راجستان راجے خادے ایون ناغریک آپورتی نگم لیمٹیڈ کی ستھاپنا کب کی گئی راجستان راجے خادے ایون ناغریک آپورتی نگم لیمٹیڈ کی ستھاپنا کی گئی تھی دوہزار دس کے اندر آٹھ ڈیسمبر دوہزار دس اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 3 کی بات کرتے ہیں راجستان میں انپورنا بھنڈاری یوروزنہ کا سبھارم کب اور کہاں کیا گیا ہے کی راجستان کے اندر انپورنا بھنڈاری یوروزنہ کا سبھارم کب اور کہاں کیا گیا تھا تو یہ دوہزار پندرہ میں اس کی سروات کی گئی تھی اور جیپور میں جیپور میں کس جگہ سے تو بھمبوری جگہ سے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا بھمبوری جیپور میں اکتیس اکٹومر دوہزار پندرہ اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 4 کی بات کرتے ہیں بھاماسا یوروزنہ پرہرم کرنے والا دیس کا پہلا راجے بھاماسا یوروزنہ پرہرم کرنے والا انڈیا کا پہلا راجے کون تھا جو کی راجستان ہے کیونکہ ہم راجستان جی کے کور کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھاماسا یوروزنہ پرہرم کرنے والا راجستان پہلا راجے تھا کیوشنور 5 کی بات کرتے ہیں اکور نے جب پندرہ سو سٹھ سٹھ میں چیتوڑ پہ آخرمن کیا اس سمیں میوارڈ کا مہارنہ کون تھا اکور نے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں چیتوڑ پہ آخرمن کیا تھا اس سمیں میوارڈ کا مہارنہ تھا اوڈیس یہ ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور 6 کی بات کرتے ہیں راجستان کا پرویس دوار اے پوروی دوار کہلاتا ہے دیکھیں پرویس دوار کے بارے میں سبھی جانتے ہیں لیکن پروی دوار کو دیکھیں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پرسن ایکزام میں بن چکا ہے تو پرویس دوار اور پروی دوار دونوں کا ایک ہی اتر ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا بھارت پور کو کیوشنور 7 کی بات کرتے ہیں آدھونی کے راجستان کے نرماتہ مانے جاتے ہیں آدھونی کے راجستان کے نرماتہ کسے مانا جاتا ہے تو محلال سکاریہ کو آدھونی کے راجستان کے نرماتہ مانے جاتے ہیں کیوشنور 8 کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے راجستان کے کس نگر کے سمدھ میں کہا جاتا ہے کہ کیول پتھر کی ٹانگیں یہ وہاں سے لے جا سکتی ہے بہت امپورٹنٹ کہ اس نے ایکزام میں پرسن بن چکا ہے آپ لوگ اتر ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کے اندرے مانداری سے بتانے کی پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ویسے آپ کی پریکٹیش ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہر ایک ایسے انسر کا جرور کومنٹ میں بتائیے گا تو راجستان کے کس نگر کے سمدھ میں کہا جاتا ہے ایک لائن بہت فہمز ہے کہ کیول پتھر کی ٹانگیں یہ وہاں لے جا سکتی ہے جو کی جیسل میر کو آپسن بھی اس کا سی اتر رہے گا کیوسر میر نائن کی بات کرتے ہیں ورطمان راجستان کا نرمان تا کس تیتھی کو ہوا تھا سوری ورطمان راجستان کا نرمان جو کی کس تیتھی کو ہوا تھا تو ایک نومبر انیس سو چھپن کو ورطمان راجستان کا نرمان ہوا تھا آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیو سنور ٹین کی بات کرتے ہیں جورز تھومس دوارہ سن اٹھارہ سو اسوی میں راجستان کے لیے کیا نام دیا گیا ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر بتائیے گا کی اٹھارہ سو اسوی کے اندر جورز تھومس نے راجستان کو ایک نام دیا تھا وہ نام آپ کو بتانا ہے اور انہوں نے اٹھارہ سو اسوی کے اندر راجبوتانہ نام کرن گیا تھا اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور گیارہ کے بات کریں کسال ماتا کا بھوی مندر جس کا نرمان مہارنہ کومہ نے کروایا اور یہ کہاں پہ ہے اگر آپ سے ایکزام میں پرسن پوچھا جائے کہ کسال ماتا کا جو بھوی مندر ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا تو مہارنہ کومہ نے نرمان کروایا تھا اور یہ کس جگہیں پہ تھے بدنور کے اندر ہے آپسن ڈی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور بارہ کی بات کریں میوارڈ کے مہارنہ سانگہ نے ابراہیم لودی کو کسی یود میں پراست کیا تھا میوارڈ کے مہارنہ سانگہ نے ابراہیم لودی کو کسی یود کے اندر ہارایا تھا تو خطولی کا جو یود تھا اس کے اندر مہارنہ سانگہ نے ابراہیم لودی کو پراست کیا تھا آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور تیرہ کی بات کریں نیمن میں سے راجستان راجے میٹی سے بنا باندھ کون سا ہے ان میں سے راجستان کا کون سا باندھ ہے جو میٹی سے بنایا گیا ہے پانچنا میجا بسلپور یا جاکھم جلدی سے آپ لوگ اینسر بتائیے اور ایسے ہی ایمپورٹن یوشن پانا جاتے ہیں چینل کو آج ہی سبسکرائب جرور کر لینا آپ کو دیلی راستان جی کے کے ایمپورٹن یوشن کے ویڈیو ملتے رہیں گے اور ویڈیو کے اندر میں آپ سب سے ایک موشٹ ایمپورٹن یوشن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اتر جرور دینا دیکھتے ہیں کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں تو اس کے اندر جو میٹی سے بنا ہوا باندھ ہے جو کی پاسنا باندھ ہے اپسن اے اس کا صحیح اتر دے گا کیوسنور چودہ کی بات کریں بھاکڑا ناغل پریوجنا کا حصہ راجستان میں کتنا پرتیست ہے ویڈی ویڈی ایمپورٹن ہے یہ پرسن ایکزام میں پوچھا گیا ہے کی بھاکڑا ناغل پریوجنا کا راجستان کے اندر کتنا پرتیست حصہ ہے تو 15.22 پرتیست اپسن سی اس کا صحیح اتر دے گا کیوسنور پندرہ کی بات کریں ماہی ندی کے صحیح ندیاں دیکھیں ایکزام میں کسی نہ کسی ایکزام میں آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر ندیوں سے سمدید اگر ٹوپک ہے تو وہاں پہ ایک کیوسن بن سکتا ہے جو کی ہے کہ اس ندی کے صحیح ندیاں بتائیے تو آپ کو جو ویری ویری ایمپورٹن کیوسن ہے اس پہ ہم لوگ سپیسلی ویڈیو بنائیں گے ندیوں پہ تو اس کے اندر جتنے بھی ایمپورٹن کیوسن بنتے ہیں صحیح ندیوں پہ وہ سارے آپ کو مل جائیں گے دہاں پہ ہم بات کریں ماہی ندی کے صحیح ندیاں کونسی ہیں تو ایک اورائی ہے ایک ایراہو ہے ایرن اور چاپ آپسن سی اس کا صحیح اترے گا چاپ ہو گیا اورائی ہو گیا ایرن ہو گیا ایراہو ہو گیا جو کی ماہی ندی کی صحیح ندیاں ہیں کیوسنور سولہ کی بات کریں نیمن میں سے راجستان کی کل ستھلی سیمہ کتنی ہے راجستان کی کل ستھلی سیمہ آپ کو بتانی ہے تو پانچ ہزار نو سو بیس کلومیٹر جو کی راجستان کی ستھلی سیمہ ہے آپسن بھی اس کا صحیح اترے گا کیوسنور سترہ کی بات کریں راجے کا بتیسوہ جیلا کرولی کب اسطیتوں میں آیا تھا آپ جانتے ہیں کہ پرتاورٹ کے بارے میں کئی بار ایک جامعہ پرسنٹ بن چکا ہے لیکن ابھی ہم بات کریں راجستان کا بتیسوہ جیلا کرولی جو کی کب اسطیتوں میں آیا تھا جو کی انیس سو ستانوے میں انیس سو جولائی انیس سو ستانوے آپسن بھی اس کا صحیح اترے گا کیوسنور اٹھارہ کی بات کریں سینٹرل اینڈ ویشٹرن راجبود سٹیٹ اوپ انڈیا پستک کا انیے پرسید نام گیا ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہے کہ سینٹرل اینڈ ویشٹرن راجبود سٹیٹس اوپ انڈیا پستک کا ایک انیے نام جو کی بہت پہمز رہے وہ آپ کو بتانا ہے اینڈلس اینڈ ایکٹیویٹیز اوپ راجستان اوپسن بھی اس کا صحیح اترے گا اور آپ لوگ بتائے گا کہ اس کے لیکھ کون ہے کومنٹ میں بتائے گا دیکھتے کتنے بچے صحیح اترے باتے ہیں کیوسنور انیس کی بات کریں نیمن میں سے راجے کے تیتیسویں جلے پرتابگٹ کا گھٹن کب گیا گیا ہے کیونکہ یہ پرسن ایکزام میں بہت بار بن چکا ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ کیوسن ہے جو کی لاش ٹائم پرتابگٹ جلے کو بنایا گیا تھا تیتیسوان جلہ اور اس کا جو گھٹن وہ کب کیا گیا تھا دوہزار آٹ میں کیا گیا گھوسنا کب کی چھبی جنوری کے موقع پہ دوہزار آٹ میں گھوسنا ہوئی تھی اوپسن اے اس کا صحیح اترے گا کیوسنور بیس کی بات کریں سوطندر تھا کہ سمیر راجستان کے کتنے ٹھکھانے اور ریاستے تھے یہ پرسن میں اگزام میں کئی بار پوچھا گیا کہ جب بھارت آزاد ہوا تھا تو اس سمیر راجستان کے اندر جو ہے کل کتنے ٹھکھانے تھے اور کتنی ریاستے تھے تو ٹوٹل انیس ریاستے اور تین ٹھکانے تھے اوپسن بی اس کا صحیح اترے گا کیوسنور 21 کی بات کریں سوطندر تھا کہ اس پچھات راجستان کے پہلے ایک ماتر پردانمتری بنائے گئے تھے آجادے کے سمیر راجستان کے پہلے اور ایک ماتر پردانمتری کون تھے ہیرہ لال ساسری اوپسن سی اس کا صحیح اترے گا کیوسنور 22 کی بات کریں سوطندر تھا کہ سمیر اجمیر میروڑا کشیطر پہ کس کا صحیح اترہ تھا جب آجادی کے سمیے اجمیر میروڑا کشیطر پہ کس کا صحیح اترہ تھا کون وہاں کا صحیح سکتا تو وہاں پہ اس سمیے انگریز سرکار کا ساسن چلتا تھا اجمیر میروڑا پہ اوپسن بھی اس کا صحیح اترہ رہے گا کیوسنور 23 کی بات کریں نیم نمی سے اجمیر میروڑا کے پردھم ایک ماتر جو مکھے منتری کون تھے اجمیر میروڑا کے پہلے اور ایک ماتر مکھے منتری تھے ہریبہ اوپادی آئے اوپسن بھی ہمارا اترہ رہے گا کیوسنور 24 کی بات کریں راجستان کو مکھے روب سے کتنے بھوتک بھیبہگو Aurora میں بانٹا گیا راجستان کو مکھے روب سے کتنے بھوتک بھیبہگو میں بیبہا جت کیا گیا تو راجستان کو مکھے روب سے چار بھوتک بھیبہگو میں بانٹا گیا ہمارا اترہ رہے گا کیوسنور 25 کی بات کریں 哦 کشیطربلہ کی دشتی سے راجستان کا دیجز میں ستھان کونس ہے دیکھیں جن سنگیہ کے معاملے سے ایکزام میں پرسن بنتا ہے اور کشیطربلہ کے معاملے میں جو ہے ایکزام میں پرسن بنتا ہے تو یہ پرسن بھی ایکزام میں کئی بار پوچھا گیا کہ کشیطربلہ کے معاملے میں راجستان کا کون سا ستھان ہے جو کی نمبر ون ہے آپسن اے اس کا صحیح اترے گا چلیے دوستو آج کا موشٹ امپورٹنڈ یو سن آپ سبی کے سامنے اس کا آپ کو اینسر ضرور بتانا ہے اگر آپ کو اتر نہیں پتا ہے تو ابھی آپ لوگ کوسیز ضرور کیجئے گا کیونکہ کوسیز کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی وہ ہے راجبود رانی کون تھی جس نے اپنے سینگڑوں انوائیوں کے ساتھ علاؤدین کھل جی کے تیرہ سو تین اسوی پوروں میں چٹوڑگڑ پہ قبضہ کرنے پہ جوہر کر لیا تھا وہ ہے راجبود رانی کون تھی جس نے اپنے سینگڑوں لوگوں کے ساتھ علاؤدین کھل جی کے تیرہ سو تین اسوی پہ آکرون کرنے پہ چٹوڑگڑ پہ آکرون کرنے پہ جوہر کر لیا تھا اس راجبود رانی کا آپ کو نام بتانا ہے دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں کیونکہ اس پہ موئی بھی بنی تھی آپ جانتے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں اور یہ بھی بتانا کی پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ایمان دری سے کومنٹ کیجے گا کسی بھی کیونکہ کو لکھے کوئی ڈاؤٹ اور رائے یا سجھاو دینو آپ لوگ کومنٹ ضرور کیجے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دینا اور ایسے ایمپورٹن کیونکہ پانا چاہتے چینل کو آج سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبالے آپ کو ڈیلی رازستان جی کے کے ایمپورٹن کیونکہ کی ویڈیو ملتے رہیں گے تھینکیو بیسٹ آب لکھ بائی بائی